السلام علیکم فرنس ویلکم ٹو مار چینل آئی ہوف کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ویورز آج ہم آپ کے ساتھ افطاری کا ولوگ شیئر کریں گے فرسٹ افطاری کا ولوگ تو یہاں پر بن رہے ہیں سموسے کی فیلنگ جو بناتے ہیں ہم آلو اور انڈے سے وہ تیار ہو رہی ہے یہاں میں نے آلو دیئے ہیں پہلے میں اس کے ساتھ کر رہی تھی لیکن میں پھر وہ صحیح طرح سے نہیں ہو رہے تھے تو پھر میں نے اس کو ہاتھ سے اس کو کیا اور اب میں نے اس کے انڈے بھی جو ہیں وہ بھی کر دی ہیں ہاتھوں سے ہی مکس کیا ہے اور آپ کے ہاتھ ساف ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور یہاں پر ممی جی نے نمک مرچ اور گرم سالہ ایٹ کیا ہے تو یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اور نہ اس میں کالی مرچ بھی تھوڑی سے ایٹ کرے تو اس کا فیور جو ہے وہ انہانس ہو جاتا ہے کالی مرچ ملنے ہی رہی تھی تو پھر نہیں ڈالی کالی مرچ کا پاورڈر فیلنگ کرنے والی ہوں ساموسے بنانے والی ہوں تو ساموسے جو ہوتے ہیں افتاری میں مزٹ ہوتے ہیں رول اور ساموسے تو یہ تو افتاری میں ہر روز ہی بنتے ہیں ہر گرمی ہی بنتے ہوں گے ہم شور تو یہاں پر میں کر رہی ہوں اس کی فیلنگ ساموسے بنانا بہت ہی آسان ہے اسی سا میتھڑ ہے سب کو ہی آتا ہوگا ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساموسے اور رول بن گئے ہیں اور میں نے اسے فریزہ میں رکھ دیا ہے اور اب میں افتاری کے ٹائم جب فرائی کرنے کا تب میں اسے نکالوں گی اور اب جو ہے ہم کرنے والے ہیں افتاری کا ٹائم ہو گیا ہے ہم کیچن میں آگئے ہیں میں آپ کو باہر کا موسم چک کرواری ہوں اور رات کو آپ کو پتا ہے کہ کتنی ہوا چلی اور بارش پہ اور موسم کافی اچھا ہو گیا تھا اب جو ہے میں ان ساموسوں اور پکوڑوں کو تلوں گی ہم نے پکوڑے نہیں بنائے تھے آج پکوڑے نہیں بنائے کیونکہ مجھے روزہ زیادہ زیادہ لگ رہا تھا تو میں کہہ رہی تھی کہ فرائی جو ہے چیزیں کم ہی کرنی پڑیں تو جسٹ رول اور ساموسے ہی فرائی کیے تھے اور اب میں ان کو یہ پہلے سب سے پہلے میں رول فرائی کر رہی ہوں اور آپ لوگ پتائیے گا کہ آپ لوگوں نے افتاری میں کیا کیا بنایا ہم لوگوں نے بنایا تھا ساموسے پکوڑے خجورے تو ہوتی ہی ہیں اور ساتھ جو روح افزہ ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہی ہے مست ہر مطلب کہ ہر گھر میں ہی ہوتا ہے اور ہم نے بنایا تھے دھائی بھڑے اور اچھا فرینڈس یہ جو ہے روح افزہ تو ہر گھر میں ہی بنتا ہے اور آپ لوگ کو میں ایک بات شیئر کروں گی میں نے انسٹرگرام پہ ایک دو دن پہلے پھارا تھا کہ پتہ نہیں کیا چینج ہو گیا لیکن روح افزہ کا جو ہے نا وہ بوٹل کھولنے کا سٹائل نہیں بتلا اچھا میں ابھی سرچ بھی کر رہی تھی کہ مجھے مل جائے لیکن نہیں ملا میں چاہ دی تھی کہ آپ لوگوں کو بات بتا دوں پوری کیا تھی لیکن وہ نہیں ملا خیر میں نے چھوڑ دیا ڈھونڈنا میں نے کہا جب کچھ چیز ڈونڈتے ہیں تو وہ ملتی نہیں ہے تو اس وجہ سے رہنے دو اس لئے میں نے رہنے دیا اور روح افزہ بنا رہی ہے ممی جی اور آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ کونسا ڈرنگ بناتے ہیں افتاری کے ٹائم اور ام شور کہ آپ لوگ بھی روح افزہ ہی بناتے ہوں گے کیونکہ افتاری میں تو زیادہ تر جو ہوتا نا یہ لال شربتی بنتا ہے ہر گھر میں اور خجوریں بھی مست ہوتی ہیں خجوریں جو ہوتی ہیں وہ پائدہ من بہت ہیں آپ سہری کے ٹائم بھی خجوریں کھا سکتے ہیں اور افتاری میں بھی افتاری میں تو کھاتے ہیں سہری کے ٹائم بھی آپ لوگ کو کھانے چاہیے کیونکہ روزہ رکھنا ہوتا ہے سارا دن تو انسان کو نہ انرجی چاہیے ہوتی ہے تو اس لئے نہ آپ لوگ نہ جو ہے سہری میں وہ دو خجور ضرور اچھا ویورز ہمارا روزہ تو ہو گیا افتار اور یہ تھی پہلی جو تھی افتاری تھی ٹونٹی ٹونٹی ون کی تو میں نے آپ سے شیئر کی اب ملتے ہیں نیکس ولوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ